چوبیس گھنٹے نہیں بلکہ چوبیس منٹ کے اندر میری ممبرشپ خارج کر کے الیکشن کمیشن نئے چناؤں کا اعلان نہیں کر دیتا پانچ بجے عدالت کا حکم ہوتا ہے اور اس جرم کی سب سے بڑی سزا جو کہ تین برس کی تھی اگر یہ تیس برس کی بھی ہوتی تو یہ سزا شاید مجھے کی جاتی ہے وہ سزا دی گئی اور پانچ بچ کر دس منٹ پر الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا کہ رامپور میں الیکشن ہوگا اور راتوں رات اکتر پردیش ویدان صباح کے سپیکر نے ویدان صباح سینتیس نہیں بلکہ ہر بڑا ہٹ پہ ویدان صباح آٹیس کے سیٹ کو ویٹن ڈکلیر کر دیا اور اگلے دن چناؤں کی تیاری ہیں شروع کتنی جلدی ہے میری بربادی کی کیوں آخر کیا گناہ ہے میرا ایک ووٹ ہی تو مانگتا ہوں اور ووٹ بھی نہیں مانگا کبھی نہیں مانگا آپ سے کبھی نہیں کہا مجھے ووٹ دو ہمیشہ کہا میرا ساتھ دو میں نے بازو پھیلا کر آپ کو اپنے بازو میں سبونا چاہا اس لیے کہ آپ میرے دل کی دھوکن ہو میرا خواب ہو میں آبرو ہو آکی اور آپ جان ہو میری نہ میں آبرو خونا چاہتا ہوں نہ تم جان خونا چاہتا ہوں بڑی مہنس سے تمہیں پارلیمنٹ کی سید جیت کر دی تھی کسی جیتی تھی میں نے اندوستان کی بہت مشہور فلم اداکارہ سے جن کا بہت گریمر تھا رانپور دو بار دو بار کی سانسد رہی ہوئی اتر پردیش میں محاجبہ کی سرکار کیندر میں محاجبہ کی سرکار اس کے باوجود آزادی کے ایک لمبے سفر میں انیس سو سنتالیس کے بعد آپ کی جھولی میں ملاکہ ڈالنی تھی تقیباً ڈیڑھ لاکھ ہوتوں سے جیت کر اور اس وقت جبکہ ڈیڑھ لاکھ ہوتوں کی بیوانی بھی ہوئی مگر آپ نے اس کی قدم نہیں کی چھوکر سے مار دیا آپ نے اس سے محصوم سہتہ رہا میرا پورا خاندان یہ خاندان ہی تو ہے میرا آج بھی جیلوں کے اندر میں تناہ کوٹری میں اندھیری راتوں میں تمہارے کل کی یاد کر کے روتا رہا پلاسٹک کے مگ میں ڈال کے پانی سے سڑھے لے گئوں کی روٹی کھاتا رہا اور خواب دیکھتا رہا کہ آپ حفاظت کرو گے محافظ بنو گے مجھے تو سزا مل گئی بچوں کی آپ بھی نہیں اور یاد رکھنا میری سزا تو قبر میں میرے ساتھ چلی جائے گی مگر تمہارے بناہ کی سزا کئی نسلے رہے گی آخرت میں جواب نہیں دے پاؤ گے میں جب ایمبولینس سے اپنی زندگی اور موت کی سانسے گن رہا تھا اور سیتا پور جیل سے مجھے نکالا گیا تھا یہ سوچ کر کے میں جیل کے اندر نہ مر جاؤں سیتا پور کی ساختوں کے باہر جا گئے تھا اس وقت بھی یہ قلم میری جیب میں لگا ہوا تھا یہی قلم تھا اپنے نے یہ بہن تمہارے بچوں کے بھی میں تو پڑھ چکا میرے گناہ کی کتنی سزا دو گیا میں ان پی نہیں رہا اس لیے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ حکومت آ جائے گی اور میں اس اندھیرے کو ایک بار پھر جانے میں تبدیل کرنے کی مولا کے کرم سے کوشش کروں تھا جو میں بھی کہا امید تھی کہ سرکار بنے گی یقین تھا سرکار بنے گی نہ امید پوری ہوئی نہ یقین پورا ہوا سرکار نہیں کرسکے پارلیمنٹ سے استیفہ دے دیا میں نے اسیمبلی کا ممبر ہو گیا میں میں آسمان سے زمین پر آ گیا وہ آسمان جو کبھی میرا تھا وہ زمین جو کبھی میری تھی آپ نے نہ آسمان کا لحاظ کیا اور نہ زمین کا لحاظ کیا میں شکایت کرنے آیا ہوں آپ سے اور اس خانے خدا کو جس طرح حاصل جان کر میں آسم راجہ نے کہا ہے میری جیل کی ایک ساس کا حساب نہیں چھتا کر سکتے آپ میرے ایک آنسوں کا حساب نہیں دے سکتے آپ سامنے کی بیرک میں میری بیوی بند تھی اور آٹھ بائی گیارہ کی کوٹھلی میں میرے ساتھ میرا بیٹا پند کوئی ہے باپ کوئی ہے سرزانگ باپ جو سب دائیس پہنے تک اپنی اولاد کے خون کی آسو اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا ہو ہے کوئی باپ ایسا سالم مر ہو مر ہو ایسا باپ کس کے لیے بچے کا مصامل کھو دیا کس کے لیے بیمار بیوی ایک سال میریہ رغب کی رہی قید کے اندر پروفیسر سریٹار ہونے والی عورت کس کے لیے سونے اوچاندی کے تنگن کے لیے کسی آلی شان کوٹی یا مہل کے لیے کسی جہاز یا ہیلیکاپٹر کے لیے اس کے لیے پانلیمنٹ کا چناب آیا اور آپ نے آسی مرازے کو ہرا دیا شرم نہیں آیا آپ کو گھجے نہیں نکلے آپ کیونکہ ایسی لگا آیا آپ کے گھر میں کلو ہے آپ کے گھر میں بجلی آ رہی تھی چوبیس گھنٹے یہ انتظام کس نے کیا تھا پانی کی ایک ایک بونت کو ترسنے والا رامپور دو سو بڑا پانی کم نہیں ہوگا یہ انتظام بفضل تعالیٰ کس نے کیا تھا یہی سوٹ ہے تم چل سکتے تھے اس پر یہ تیاریاں تمہارے کل کی کس نے کی تھی تاوامنگل گاندی سمادی شاندار سڑکے پارلیمنٹ کی شکل کی نگر پالی کا کیوں بنائی تھی اس لیے کہ تمہاری زندگیوں میں خوشنمائی نہیں تھی خوشیاں نہیں تھی سجاوٹ نہیں تھی تمہیں خندہرے کا شکار تھے تمہیں ایک ایسی ریاست میں رہتے تھے جس کا مالک تمہیں گدھے کا بچہ کہتا تھا تمہارے اشداد کو گدھے کا بچہ کہتا تھا اور جو گدھے کا بچہ کہہ رہتا تھا وہ اپنے گھر جا کر کہتا تھا آج سرکار نے ہمیں گدھے کا بچہ رہا میں تمہیں انسان مانانا چاہتا تھا میں تمہیں بہترین شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہیں ہندوستان کا سرچے اچھا شہری بنانا چاہتا تھا میں تمہارے بچوں کو کلیکٹر ریس بی کی کرسی پر بٹھانا چاہتا تھا تمہارے دل اور دماغ کا علاج کرنے والا ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا یہ تھا میرا کھولا اور تم نے تم نے کیا کیا میرے ارمانوں کے ساتھ گھر سے نہیں نکلے نہیں نکلے راجہ کے لیے کیونکہ ائر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوای تمہیں زیادہ پسند تھی نینی تار کی ٹھنڈی فیزائیں ہوایں اور وہاں کے پہاڑیاں تمہیں پسند تھی اور تم نے نینی تار چاہتا تھا شرم نہیں آئی نہیں شرم آئی مجھے آئی مجھے آج بھی آئی ہے شرم وہاں جا کر شرمیں پینے والے لوگ چھنڈی ہوادیوں میں ایش و عشق کا وقت گزارنے والے لوگ رانپور کے مستقبل کی محافظ نہیں ہوں ستھنے آج اور نامانی ملک کھنے پھر ایک موقع ہے مجھے سلیل کرنے کا پھر ایک موقع ہے میں چناؤں جیت تر آج مانی محبتوں سے لیکن چناؤں حالانی والوں کی طاقتیں بہت زیادہ تھی مگر کیونکہ فضل الہی ہمارے ساتھ تھا لہٰذا فتح ہمارے نام لکھی جاتی تھی اور دشمن زلیل و خوارت واقع ہے جناؤں کے دن کیا ہوتا ہے کسی کے موش سے لہو بہرہا ہے کسی کے باسوں میں چھوڑی لگی ہوئی ہے کسی کے خونہ رہو پھڑے ہیں یہ تھرام ہوئی ہے اور ہر بار ایک ماحول ہوتا تھا گرا لیا اس بار شیطان کو گرا لیا موسی کو گرا لیا ظالم کو گرا لیا فرام کو یہ اللہ خب دیے جاتے تھے مجھے میں تمہاری بستی کا حرام ہوں تھا لیکن تمہارے ہی بزرگوں نے ٹیکسٹائیل کے مزدوروں نے رکشہ چلا جائے والوں نے اور بیڑی کے مزدوروں نے میرے آسوں کو اپنی ہٹیلیوں میں لے کر اپنے ہوتوں سے چوس لیا تھا اس لیے میں تمہاری نمائنگی کرتا رہا تھا کوئی خوشحال کوئی ناموار شخص میرے ساتھ نہیں تھا کوئی پکے مکان والا میرے ساتھ نہیں تھا کوئی موٹر والا میرے ساتھ نہیں تھا کوئی سفید پوش میرے ساتھ نہیں تھا کسی ہوتل میں مجھے کھانا کھاتے ہیں دیکھا تم نے آشتا رامپل میں کہیں چائے کافی پیتے دیکھا آج تک کسی ٹھیلے پر بتا شکھاتے دیکھا آج تک کبھی قیقہ مار کر ہستے ہوئے دیکھا مجھے آپ نے پھر آخر میری مسکراہٹیں کیوں چھین لی آپ نے میری ساسیں کیوں چھین لی آپ نے ستائیس مہینے کی تنہا کوٹری کی قید کیوں دی آپ نے ہم کو کیا کل تکی رہا ہوئی کیا ستاتی ہماری گناہ بتاؤ ہمارا کیوں ہوا سمانہ دشمن سرکار کیوں دشمن ہوئی میری میری جان کی دشمن کیوں مجھے کیوں جیل میں زہر دیا گیا بتاؤ مجھے کیوں زہر دیا دو دن تک کرونا کے بھیانک مریش کو جیل کے باہر کیوں نے بھی جانے دیا گیا تاکہ میں مر دنیا بھر کے لوگ آتے ہیں تمہارے مریشوں کو دلی اور بمبئی نہ جانا پڑتا تم نے کیوں نہیں بنے دیا اسے ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کتنے لوگوں نے جہوری اسٹی کو چندہ دیا ہے بتاؤ ہاتھ اٹھا کر ایک ڈوب کر مر جاؤں میں شرم سے میں تمہارے کل کے لیے دردر کی ڈھوک رکھا تھا پھرا بھی کے مانتا پھرا دامن پھیلاتا پھرا کہ میرے بچوں کی بھی ہی جانا چاہیے تم نے نہیں دیا میں دنیا برسے مان کے لائے آرہا ایڈی کی جان چل رہی ہے میرے پر ہفریاں انتظار کر رہی ہیں میرا اس حول میں قید کی کوشنیاں میرا انتظار کر رہی ہیں تمہارے بچوں کے مستقبل کی ہاتھ دیتا یہ دیا تم اور کیا دینا چاہتے ہو بی غیرت آواز اور بتا کیا دینا چاہتا ہے تو اے زمانے کے کینسر اے زلت اور خوری کے اندردار بتائی شہر کو اور کیا دینا چاہتا ہے اے بی غیرت آواز بتا کیا دینا چاہتا ہے اے اگے حیاء اپنی ماں کی کوک سے جنے ہوئے بتا چاہ دینا چاہتا ہے پاچ بھی آوازیں باقی ہیں پاچ بھی باقی ہیں تم پر ظن کرنے والی آواز ایک سگی میر جانسلگی ایک ہی تھا ہم مرے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں مات پڑھائیں میری موت چاہتے ہو مات پڑھائیں میری موت چاہتے ہو مارو مجھے مار تو کو لی یہاں مجھے خدا کی قسم وہ موت میری زندگی کی تکلیفوں سے سستی ہوگی اور اچھی ہوگی میری پورے گھر کو مار تو تمہیں معلوم ہے تمہیں معلوم ہے جن کے کتنے پہانس ہیں نا یہاں ہشو عام پر تہکہے لگاؤ بیچو اپنا سمیر بکتاؤ ایک ایک تکے کے لیے اور اتنا کرو ان افسلام کو جو ہماری بربادی چاہتے ہیں یہ جلسہ نہیں ہے آج یہ روزہ حساب ہے تم سے حساب لینے آیا ہوں تم سے موت مانگنے آیا ہوں تم سے موت مانگنے آیا ہوں چھاک کرام ہے اس لنے کیسے ہزارخہ جیل میں بند ہے ان کی ایڈیا کے آسوں نہیں دیکھے جاتے ہیں مجھ سے جیل میں بچے بند ہیں بے گناہ کسی نے مشین نہیں چُرائی کسی نے چھرنیچا نہیں چُرائیا ہے میں لاتا تھا کلکتے سے ٹرک کے ٹرک بھر کے فرنیچا کے پرانے قبال کے ان کی مرمت کراتا تھا انہیں پالش کراتا تھا اور تمہاری اس سنسلی میں انہیں سجاتا تھا پولیس نے اٹھا کر لے گئی ہمیں ڈاکو اور چھوڑ گئے بھائی 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 جینا چاہوں گا جینا چاہوں گا جینا چاہوں گا اسی زندگی نا حام ہے خودکشی اس لئے زندہ ہوں اس لئے زندہ ہوں کیونکہ خودکشی ہاتا ہوں بھر سے نہیں نکلیا تیس پرسنٹ ووٹ دیا آپ لے اور چالیس پرسنٹ مجھے آج ساٹھ ہزار سبتر ہزار ووٹ سے جیتا ہوا ممبر پارلیمنٹ ہوتا اور میری وکالت کر رہا ہوتا پہ آپ نے ہرا دیا اسے شاہ بارشنٹ مبارک آپ کو مبارک ایور رامپر والو آپ کو ایسی کی ٹھنڈک مبارک کولر کی ٹھنڈک مبارک ٹائیس لگے ہوئے گھار مبارک پتھر کے فرش مبارک فسل کی گر جاتے اگر ووٹ ڈالنے چلے پولیس سے ٹھنڈا مارا تھا زمین پر اس لئے باہت ٹھڑے ہوئے تھے اگر ایک جسم پر بھی لگ جاتا مرد تو نہیں جاتے میں تمہارے زخموں پر اپنے دل کا خون لگاتا انہوں کو مرہ مرہ دیتا مرد تم گھر سے نکلتے تو ظالم ہو راجہ پتھان نہیں ہے اس لئے انسان تو ہے انسان تو ہے تم نے ایک انسان کو صلیم کیا ہے عوض 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 جس میں میں رہوں ننہ آپ میں سلامت ہوں اب میں اس منزل میں ہوں کہ تمہارے لئے دعائیں کرنے کی سوا میرے پاس ہوں آپ کی خیرے کریں رافیت کے دعا کرتا ہوں اور کمار بارہ بنکی کے دو شیر سننے گرام سے رشت سکتا ہوں مجھ کو شکست دل کا مزا یاد آگیا مجھ کو شکست دل کا مزا یاد آگیا تم کیوں ناس ہوگئے کیا یاد مجھ کو شکست دل کا مزا یاد آگیا اور تم کیوں ناس ہوگئے کیا یاد آگیا کہنے کو زندگی تھی بہت مختصہ مگر کچھ ہیوں بسر ہوئی کہ خدا یاد آگیا